امن، محبت اور اتفاق انسانی زندگی کی وہ خوبصورت نشانیاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں وہیں بربریت، نفرت اور نائتفاقی اس حسن کو برباد کر دیتے ہیں تین اپریل دو ہزار بارہ کے روز گلگت میں فرقہ ورانہ فسادات میں پانچ افراد شہید ہو گئے اس افسوسناک واقعے سے متعلق افواہوں اور اس کے نتیجے میں چلاس میں بسنے والے افراد کا رد عمل بہت خوفناک تھا راولپنڈی سے آنے والے بسوں کے قافلے کو بونرداز کے مقام پر روک کر لوگوں کو قتل اور بسوں کو آگ لگانا شروع کر دیا اس واقعے میں نو افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے یہ جو بونرداز کا واقع ہو گیا تھا یہ ہنڈر پرسنٹ افواہوں کی وجہ سے ہو گیا تھا کیونکہ چلاس چہر میں ایک بات پھیل گئی تھی میسیج کے ذریعے گلگت گڑی باغ میں ایک دماغہ ہو گیا ہے جس میں اہل سنت والجماعت کا جو اجتماعت اس میں دماغہ ہو گیا ہے جس میں ستر سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ دیامر کے وہاں پر شہید ہو گئے باہر نکل کے ہم دیکھتے ہیں تو سارے مسافر توڑتے ہوئے آ رہے تھے ہم نے اپنے گر کا گیٹ کھول دیا اور اپنے گر کے اندر ان کو پناہ دے دی جو حجوم تھے وہ بھی میرے گر کے آس پاس آگے جمع ہوئے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بلے ہمیں مار کے پھر ہمارے میں مانو کو ماریں گے اب لوگ بون ارداز کا واقعہ بھی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا بہت بڑا واقعہ تھا دوسروں کے ساتھ جنگ پہ کھڑا ہونا اپنوں کے ساتھ جنگ پہ کھڑا ہونا کوئی اور ہوتا ہے پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے اس میں ان لوگوں کو بچایا ہے تو وہ تو ان کے بہادری ہے اصل میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کسی کی پھیلائیوی بات ہے علاقے میں اندشار پھیلانے کے لئے یا حقیقت ہے یہ انتہائی قابل فخر کوشش ہے ان لوگوں کی اس وقت جہاں دس لوگ مارے گئے وہاں تین سو کے قریب لوگوں کو بچایا گیا ان لوگوں کا وجود ہمارے لئے باعث تکلید ہے یہ بہت جو انہوں نے کتدار ادا کیا وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لئے کہ کن الفاظ میں ان کا شکریادہ کریں ایسے لوگوں کا وجود حقیقت ہے کہ ہمارے لئے باعث افتخار ہے اس طرح مارنے سے نہ یہ فرقین ختم ہونا ہے نہ دنیا میں کوئی اس طرح کا انقلاب آنا ہے یہ انسانیت کی تضلیل ہے اس کی بجائے سارے مل کے افوام متفہیم کے ساتھ رہیں تو ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا اور ہم امن سے بھی رہیں گے تو ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں کے بعد ہم مسلمان ہیں ہمارے ساتھ جتنے بھی فرقے اس ملک میں ہیں جتنا ہمارا حق ہے اس ملک میں اتنا ان کا بھی حق ہے دہشت کردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے اور پاکستان میں دہشت کردی کی کوئی گنجائش نہیں محفوظ احمد اور ان کے خاندانوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مخالف مسلم کے معصوم افراد کی جانوں کو بجایا ان کی یہ کاوش پوری قوم کے لیے مشل راہ ہے اور سرفروشی کا یہی جذبہ پاکستانیوں کے لا زوال عظم کی داستان ہے یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا